السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ویسے تو نہانے یا گزل کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شادی شدہ عورتیں صبح آٹھ بجے کے بعد کبھی نہ نہائیں ایسا کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کون سی شیطانی طاقتیں آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور کیا نقصان ہوتا ہے آج آپ کو سب کچھ بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس عورت کی جو کواری ہے شادی شدہ نہیں ہے یاد رکھیں کواری لڑکی کبھی بھی منگل کے دن اپنے بال نہ دھوئے ایسا کرنے سے اس کے بھائی پر مسئبت آ سکتے ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس لئے جتنا ہو سکے منگل کے دن کواری لڑکیوں کو نہانا نہیں چاہیے اپنے بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی اپنے ناخون کاٹنے چاہیے شادی شدہ عورت کو منگل کے دن اپنے بال نہیں دھونے چاہیے اگر وہ ایسا کر لیتی ہے تو اس کے شوہر کا بہت نقصان ہو سکتا ہے منگل سے ایک دن پہلے یا بعد میں نہا سکتی ہے لیکن منگل کا دن اس کے لئے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد نہ نہائیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت کھانا کھا لینے کے فوراں بات نہیں نہانا چاہیے اگر آپ کہیں سفر سے آئے ہیں اور آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے جب پسینہ خوشک ہو جائے تو پھر نہا لینا چاہیے ورنہ آپ کے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اسی طرح وہ شادے شدہ عورتیں جو صبح آٹھ بجے کے بعد نہاتی ہیں وہ اپنے شوہر کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی صبح آٹھ بجے کے بعد نہیں نہائیں گی جو عورتیں سستی کرتی ہیں صبح آٹھ بجے کے بعد نہاتی ہیں نہ تو ان کا دن اچھا گزرتا ہے اور نہ شوہر کا دن اچھا گزرتا ہے اگر وہ آٹھ بجے سے پہلے نہاتی ہیں یعنی سرج نکلنے سے پہلے ہی نہا لیتی ہیں تو اس کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں اور برکتیں آ جاتی ہیں صبح آٹھ بجے کے بعد نہانا آپ کی شوہر کا کاروبار متاثر کر سکتا ہے شوہر کو مسئبت میں ڈال سکتا ہے اس کی کمائی پر اثر ڈال سکتا ہے سرج نکلنے سے پہلے نہا کر پاک صاف ہو کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنائیں اس کے کپڑے پریس کریں اس کے لیے دعا کریں تاکہ اس کا دن اچھا گزرے جو عورتیں رات کو لیٹ سوتی ہیں اور صبح آٹھ نو بجے اٹھتی ہیں کچھ تو بارہ ایک بجے بھی دن کو اٹھتی ہیں اور پھر نہاتی ہیں یاد رکھیں وہ شادی شدہ عورتیں اپنا گھر بے برکتی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں اس گھر میں کبھی برکت نہیں آتی کیونکہ یہ صرف عورتوں کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے یاد رکھیں اگر آپ ہماری بات مان کر دیکھ لیں کہ صبح سرج نکلنے سے پہلے عورت نہا لیا کرے اور پاک صاف ہو کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرے اپنے شوہر کا خیال رکھے تو جب وہ سرج نکلنے سے پہلے یعنی دل کے آگاز میں پاک صاف ہو جائے گی نہا لے گی تو سارا دن اس کا شوہر کامیاب رہے گا اسے ترقی ملتی رہے گی اس کا مقصد پورا ہوتا رہے گا اس کو ہر کام میں عزت ملے گی لیکن جو عورتیں صفائی کا خیال نہیں رکھتی تو پہر کو نہاتی ہیں یا شام کو اثر یا مغرب کے وقت نہا لیتی ہیں تو یاد رکھیں وہ عورتیں اپنے شوہر کے زندگی کو برباد کر رہی ہوتی ہیں تو آپ آزما کر دیکھ لیں آپ یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے کچھ بتایا تھا صبح آٹھ بجے کے بعد کبھی نہیں نہانا چاہیے خاص کر شادی شدہ عورتوں کو شادی شدہ خواتین کو صبح دن کے آگاز میں ہی سرج نکلنے سے پہلے ہی نہا لینا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد حضرات رات کو سونے سے پہلے نہاتے ہیں یاد رکھیں رات کو سونے سے پہلے نہانا پر سکون نیند کا باعث بنتا ہے اور اس سے انسان کے جلد بھی ترو تازہ رہتی ہے رات کو نہانے سے دن بھر کا پسینہ اور اس کے ساتھ جمع ہونے والے جراسین دھل جاتے ہیں میل کا چیل اتر جاتا ہے اور اس سے انسان کی کئی طرح کے الرجی اور سکن پرابلم بھی سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں رات کو نہانے سے نیند بھی بہتر آتی ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نہاتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ ہمارا وضو بھی شامل ہو جائے گا کیا نہانے کے بعد بینہ وضو کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ گسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کر لیا جائے اور اگر کسی نے گسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو گسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا کیونکہ گسل میں پورے جسم کے ساتھ عزائے وضو بھی دھل جاتے ہیں لہذا گسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اس کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر گسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو نماز کے لئے دوبارہ وضو کرنا ہوگا آج کی یہ معلوماتیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنا بہت سے خیال لکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ